ہے استانیہ نکائے کے چیر میں نے پردان ہے پنچائے سمیتیوں کے جلہ پر مکھ ہے ودائی کا ہے سانسد ہے یہ حیران بھی ہے پریسان بھی ہے اللہ دیت بھی ہے حیران اور پریسان اس لیے ہے کہ ہمارے جنوری دو ہزار بیس میں گرام پنچائے کے چناؤ پرارم ہوئے تھے اور آج دسمبر دو ہزار اکیس ہے ابھی بھی چار جلوں کے چناؤں چل رہے ہیں یہ حیران اور پریسان اس لیے بھی ہے کہ استانیہ نکائے پر قبضہ کرنے کے لیے باروں کے پنر سمانکن کے اندر دو ہزار گیرہ کی جنگنہ کے بھانے سے دوسری بار پنر سمانکن کر کے ایک ہی سہر میں کئی پانچ ہزار کی جنسنگ کیا پرواڑ کئی ڈائی سو کی جنسنگ کیا پرواڑ پر ان سب کے بعد استانیہ نکائے کے چناؤں پنچائے دار سنستاؤں کے چناؤں انتیس میں سے سترہ جلہ پر مخجیدنے کی بات ہو بھارتی جنتہ پارٹی نے اس کانگریس کو آئینہ دکھایا اور آج آپ کے پسٹتی میں سنکلب مہا سمیلن نشطی طور پر سنکلب لے کے آئے گا میں بڑے عدب کے ساتھ ہندوستان میں ہمارے ناج ہماری شان پر ہندوستان کے لوگ پر اس حضین کچانک کے حضین حمیشہ صاحب سے نویدن کروں گا دواہیں اور اس ویراد سمیلن کو سمبود کریں اور آپ سے کہوں گا تعلی بجھنے چاہیے اس طور سے جوردار تعلی بجھنے چاہیے جوردار لگا دار تعلی بجھنے چاہیے اس طور سے اس چھوڑ تک تعلی بجھنے میرے ساتھ بولیے بھارت مطا کی کیا ہوگا ہے راجستان والوں کی آواز کو بھئی ایسے بولو گے کیا راجستان کے گاؤں گاؤں میں آواز جانی چاہیے گھر گھر میں آنک آواز جانی چاہیے دوزار تیس میں پرچند بہومت کے ساتھ کمل کھلنے والا ہے میرے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھائیے اٹھائیے دونوں ہاتھ پیچھے تک ویجائے کے سنکلپ کی مٹھی بھیجیے اور پرچند آواز سے بولیے بھارت مطا کی بھارت مطا کی بھارت مطا کی مانچ اپر اپستیت بھارتی جنتہ پارٹی پردیش کے ادھیاکس ادھیاکس جی راجستان کی پورو مکہ منٹری یساسوی مکہ منٹری شریمتی بسوندرہ جی شریمان اوم پرکاس ماتھوڑ جی بھائی عرون سنگ جی ڈاکٹر الکا سنگ جی شریمان ارجو رام جی میتا پرطیق پکس گولاب چن جی سری راجیندر راٹھوڑ جی ارون چطورویدی جی ہمارے پورو عدیق سمہودائے پرنامی جی راجیندر گہلوڑ جی منچ پر اپستیت سارے سانسدگان سنگٹھن کے سبی پدادکاری اور آج راجستان کے کونے کونے سے آئے ہوئے جن پرتینیدیو سہکاری نیتاؤ اور میری پارٹی کے بھارتی جنتہ پارٹی کے مالک ایسے بھاج پا کے سبی کارے کرتا ہو کو میرا پرنام مطروں بہت سمجھ کے بعد میں یہ مہان راجستان کی بھومی پر جائپور میں آپ لوگوں کے سامنے اپستیت ہوا ہو یہ راجستان کی بھومی بھیرتہ دان اور بھکتی میں پورے دیش کو پرنا دینے والی بھومی ہے پورے دیش میں جب مغلوں کا ساسن آگ کی طرف پھیل رہا تھا پورا دیش حچم بھی تو کر دیکھ رہا تھا جب مغلیا سلطنت کو جنوطی دینے کا کام یہی دھرتی کے سپود مہارانہ پرطاپ نے کیا تھا اور انہوں نے برسو تک سنگست یہی دھرتی ہے بھارتی کے لیے اپنے بیٹے کا بلیدان دیتے ہوئے پر نہیں جی جگتی اور اس بھومی پر ہی بھارتی کے لیے دیا بیرو سنگج نے سمرپن کے ساتھ جات نیتک نیترطو سے پارٹی کا وکاس کیسے ہو سکتا ہے اس کا ادھارن پرستوت کیا اور آج وہی راجستان کے اندر آپ لوگوں کا ادھر سن کر کر میں اپنے آپ کو بہت آنندیت اور گروانیت محسوس کرتا ہوں مطرکل میں جیسل میر تھا رات کو روتاز چوکی پر جوانوں کے ساتھ تھا اور جیسل میر میں یہ روتاز چوکی کے جوانوں کے بیچ میں رہے بگر معلوم نہیں پڑ سکتا ہے کہ ویرو کی جننی یہ اپنا راجستان کیوں ہے مطرکل یہ دھرتی کی مٹی میں ہی کچھ ایسا ہے کہ یہاں سے جو پیدا ہوتا ہے وہ آن بان اور سان کے لیے دیش کے لیے جینا اور دیش کے لیے مرنا دونوں جانتا مطرکل درسن کر کر میں یہاں آیا ہوں اور آپ سب کے بیچ میں آیا ہوں تب آپ کا اتصال آپ کا اممگ اور آپ کا جوست دیکھ کر مجھے وشواس ہوگا ہے کہ دو ازار تیس میں دو تیہائی بہومت کے ساتھ یہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گا مطرکل ہم سالوں سے رات نتک سیترم کے اندر سنگھرس کریں پچاس سے دسکوں سے ہمارے پرکھوں نے پارٹی بنائی جو پارٹی سنگھٹن کے آدھار پر چلے جو پارٹی ویچار دھارہ کے آدھار پر چلے جو پارٹی ہماری سنگھٹن سنگھٹی کو آگے بڑھانے والی ہو جو پارٹی بھارو کے گاؤرہ کے اندر بھارت کے گاؤرہ میں رچی بسی ہو جو پارٹی اسی دھرتی کے ملے سنگھٹی اور اسی مٹی کی سگن کو لے کر آگے بڑھنے والی ہو اور یہ پارٹی کی یاترہ کئی سالوں تک چلے کئی پراجوہ کو ہم نے سامنا کیا ہستے ہستے پراجے جھے لے جمانتیں جھپت ہوتی تھی تو بھی کارے کرتا کو آئسکرین کھرانے والے لوگ میں نے بھی میرے جیونکال میں دیکھے ہیں آپ نے بھی دیکھے ہوں اور یہ پارٹی کی یاترہ بڑھتی 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 پہلے دیندیال جی اور ساما پرساد جی بعد میں اٹل جی اور اڑوانی جی اور دھیر سارے سیوگی ان کے دوزار چودہ تک لے کر آئے اور دوزار چودہ میں موڈی جی کے نترط میں بھارتی جنتہ پارٹی نے چناؤ لڑنے کا نینے کیا اور بہت لمبے سمجھ کے بعد اور آجادی کے بعد پہلی بار موڈی جی کے نترط میں پون بہومت کی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آپ لوگ تحلی بجا رہے ہوں مگر میں آپ کا جنہی بھارت کرنے آیا ہوں کیونکہ پون بہومت کی جب موڈی سرکار بنی بھارتی جنتہ پارٹی کے کمل کی پون بہومت کی سرکار بنی تب اسی راجستہ کی بھر بھومی نے پچیس میں سے پچیس سٹے نریندر موڈی جی کو دینے کا کام اور دو جار انیس میں جب بھارتی جنتہ پارٹی تین سو پار گئی تب بھی پچیس میں سے ٹیس سٹے دینے کا کام یہی میرے راجستہ کی لوگوں نے یہی میرے راجستہ کی پیریہ کارکرتاؤں نے کیا تو موڈی جی دونوں بار پردان منٹری بنے اس میں راجستہ کی جنتہ کا آسیرواد کا بہت بڑا حصہ ہے بہت بڑا اس کے اندر بھومی کا ہے اور اسی لیے میں آپ کا احوان کرنے آیا ہوں کہ ہی راجستہ کے اندر پھر سے ایک بار یہ نکمی اور بھرشتہ چاری اسو گہلوت سرکار کو مول سمیت اکھاڑ کر پھینک دینا ہے اور یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی کمل کے نسان والی سرکار بنانا ہے اور بہت کچھ کیا ہے سات سالوں میں موڈی جنہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے دیش کے لیے میتروں میں آج آپ کو یاد کرانے آیا ہوں گھریب کے سواست کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا گھریب کی بھوک برنے کا کوئی راستہ نہیں تھا گھریب ماں اور بچی کے لیے سوچالہ کی بھیاستہ نہیں تھا کانگریس پارٹی کے نیتہ جو ٹی وی پر سنتے ہیں سن لے آپ نے گھریب ہٹانے کی جگہ گھریب ہٹاؤ کا کام کیا تھا گھریب ہٹاؤ کا کام گھریب ہٹانے کا کام دو جار چودہ کے بعد جب پورن بہمت کی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار سری نریندر موڈی کے نیترطوں میں بنی تب ہوا اور سات سال کے اندر ہی میں آج کہہ سکتا ہوں ہر گاؤں میں بجلی ہے اور ہر گھر میں بجلی پہنچانے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کی موڈی سرکار نے کیا گیارہ کروڑ سے زیادہ گھروں کے اندر گیارہ کروڑ سے زیادہ گھروں کے اندر سوچالے بنا کر بچیوں اور ماتاؤں کو سرمسار کہونے سے بچایا ہے اوہ آج سرمسار ہوئے بغیر اپنے گھر کے ساتھ اندر سنمان کے ساتھ جی رہی ہے ان کے لیے سوچالے کی بیوستاری دو کروڑ سے زیادہ گھر بنائیں تیرا کروڑ گھروں کے اندر تیرا کروڑ گھروں میں گیس کا سیلنڈر دے کر گھروں کو دھوے سے مکٹ کرنے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کے نریندر موڈی سرکار نے کیا ہے ہر گھر کے اندر پانچ لاکھ روپے کا موسیقا